اسلام علیکم کیسی ہیں آپ سب چلیں جی آج کا ویلوگ آپ سے شیئر کرتے ہیں جو آپ کے لیے ریڈی کیا ہے بارہ بجے اٹھے تھے ہم لوگ جیسے کہ آپ کو بتا ہے ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں بچے کہہ رہے تھے ہلوہ پوری لے کر رہے ہیں بار میں نے چھاکے دیکھا تو اتنی تیز دھوپ تھی بارہ بجے میں نے کہا نہ بھی نہ میں تو نہیں جانے والی اوپر سے جی بچے کہتے ہیں کیوں ہوئے باتیں آپ نہ جائیں ہم آن لائن مانگوا لیتے ہیں اور آن لائن چار آ جاتی ہیں ہلوہ پوری اور چارجز بھی اتنے کم نہیں ہوتے ڈیلیوری چارجز اسے کہتے ہیں اور پھر میں نے کہا بھائی میرے پاس تو اتنا بڑا نوٹ ہے دعا کرو کہ اس کے بعد چینج ہو کہتی اس کی بھی فکر نہ کریں ہم میں انہیں بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس چینج نہیں ہے ہمارے پاس بڑا نوٹ ہے آپ نے چینج لے کر آنا ہے تو بس یہ بھی ٹینشن میری دور ہو گئی اب کیا ہے کہ بس میں بیٹھے ہوئی تھی ریسیف کرنا تھا ہلوہ پوری کو آن لائن آرڈر کر دی تھی ہم نے اور پانچ سے دس منٹ بھی نہیں لگتے ہماری ہلوہ پوری یہ دیکھیں جی ریڈی ہو گئی آگئی اور ہم نے کھا بھی لی اس کے بعد میں کچن میں آئی ہوں چائے بنائی ہے میں نے بچوں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا میں نے بھی ناشتہ کر لیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا آج میں نے ناشتہ نہیں بنایا تھا اس لیے میرا یہ جو سلیپ ہے آپ کو ساف سے ترہا لگ رہے لیکن پھر بھی میں یہاں کی صفائی کر رہی ہوں کلیننگ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آج مشین بھی صبح کی لگائی بھی ہے اور آج جب مشین لگائی ہو تو دال چاول ہی بناتی ہوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا بنا لوں انہ میں زیادہ تک کوشش کرتی ہوں جس دن میں کپڑے دھو رہی ہوں نہ اس دن میں دال چاول بنا لوں سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اور آسانی سے آپ کپڑے بھی دھو سکتے ہیں روٹیاں بھی زیادہ نہیں بنانی پڑتی ہیں اور لکھ سے سالن کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ سالن بھی بنانا ہے ٹائم کچھن میں دینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے جب مشین میں کپڑے آپ نے ڈالے ہوں تو کیا ہے کہ ابھی میں نے چاہے بنانے اپنی رکھی کیونکہ میں نے چاہے نہیں پیتی نا ناشتے کے بعد یہ رہی جی میری چاہے جو کہ میں سکون سے اپنے روم میں جا کے پیوں گی اس کے بعد جی مشین میں جیسے جیسے کپڑے نکلتے جاتے ہیں ٹائمر بولتا جاتا ہے ویسے ویسے ڈالتی چاہتی ہوں اور ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ٹوکری کتنی بھری ہوئی ابھی مشین میری لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ساتھ ساتھ ڈالتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ نچوڑ کے پھیلاتی جاؤں گی تاکہ جگہ بھی بنتی جائے اور آگے مزید جو کپڑے ہیں وہ بھی زیادہ نہ ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی بچوں کے لیے دال چاوڑ تو میں نے بنائے بنائے تھے لیکن ساتھ میرے پاس کچھ کیمہ پڑا تھا اس کے میں نے کباب بنائے تھے لوگ اکثر ہم لوگ بناتے ہیں کچھے کیمہ کے کباب یہ کچھے کیمہ کے کباب نہیں ہے کیمہ کو میں نے وائل کر لیا تھا مسالے سپائسز وغیرہ ڈال کے آپ کیا ہے کہ ایک انڈا میں نے اس میں ڈالا اور آپ کے سامنے چند سپائسز اور کچھ جو ہوتے ہیں چاپ کیے پہ مسالے وہ ڈالے ہیں جیسے پیاز ویاز ادرک بطرک ہری مرچے وغیرہ ہرہ دھنیا وغیرہ اس طرح اسے فرائی کر لیا کیونکہ یہ کوکو ہوتا ہے اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہوتا بدونہ تب سے گولڈن کلار آنے پر بسیلیں اتار لینا ہوتا ہے اس کے بعد اسے ہم نے دال چاوڑ کے ساتھ بھی لیا اور اس کو روٹی کے ساتھ بھی رائٹی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں کام جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ ڈیلی روٹین میں آپ کو پتہ مشین لگتی ہے کھانا مانا بنتا ہے بس جی سفائیاں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے کا بائی بائی